ایلو گائیز کیسے حال ہے ایوب سب اچھ ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئے نائرہ کورٹی کی اسٹیچنگ کس طریقے سے کرتے ہیں آپ نے اس کی کٹنگ نہیں دیکھی ہو تو ہمارے چینل پر جائیے پوری ویڈیو آپ کو مل جائے گی چلیے کس طریقے سے اسٹیچنگ کرتے ہیں ہمارا جو گلہ ہے ساڑھے سات انچی کا ہے آگے کا اور ساڑھے چھ انچی کا پیچھے کا ہے ہم نے اس طریقے سے گلے کٹنگ کر لیے اس کو اسٹیچنگ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اسٹیچنگ کر لینا ہے اور گلے کو بچھ کر لینا اس طریقے سے اور بچھ کرنے کے بعد میں ہم نے کورٹی کا بچھ کر لیا ہے اور گلے کا بچھ اس میں کر کر اچھی طریقے سے سلائی لگا لیں گے تو اس طریقے سے سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد میں اندر کا سیڈہ کپڑھ ہم کٹنگ کر کر یہ فولڈ کر لیں گے اندر کی سیڈہ کچھے سے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر فولڈ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اب اس کا بیک سائیڈ کا گلہ کس طریقے سے بنانا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے بھی اس کا بچ کر لیا ہے دونوں چیز کا اور اس طریقے سے ہم سلائی ہاں پر لگا لیں گے تو اندر کا جو کپڑ ہوئے گا اس کا آدھائی چھوڑ کر ایشٹر کپڑ کے ہمیں آپ پر کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں اس میں ہلکے سے ہمیں آپ پر نسان اس طریقے سے کٹنگ کر کر لگا لیں گے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے ہمیں آپ پر نسان کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں پر کٹنگ ہونے کے بعد میں جو ہمارا گل آئے گا اچھی طریقے سے فینیسگی میں آ جائے گا اب اس کے سولڈر کس طریقے سے جوڑنے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو کم سکم دو سوٹ آگے سے ہم سولڈر ڈاؤن جوڑیں گے اس طریقے سے ہم ڈاؤن یہاں سے کر لینے ہیں اچھی ہم دوسری سائٹ سے کریں گے اس طریقے سے سولڈر کو کریں گے اور ہلکا سے ڈاؤن کر کر سلائی یہاں پر لگا لیں گے تو یہاں دوسرا جو گل آئے اس کو ہم فولڈ کریں گے کس طریقے سے کرنا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس طریقے سے فولڈ ہمیں یہاں پر کر لینا اوپر سائٹ کو جب آپ اس طریقے سے فولڈ کرو گے تو آپ جو یہ سولڈر جو ہے نا وہ اندر گی راؤن آ جائے گا تو یہاں پر ہم اسٹیچنگ کریں گے کس طریقے سے کریں گے چیشٹ کی سب سے پہلا ہم نسان لگا لیتے ہیں ساڑھے بیس انچی کا یہاں پر ہماری ساڑھے بیس انچی تیار ہو جائے گی کمر جو آئے گی ہماری یہاں پر اٹھارے انچ ہماری کمر یہاں پر تیار آ جائے گی تو اٹھارے انچ کا ہم یہاں پر نسان لگا لیتے ہیں تو نسان ہمارے یہاں پر اٹھارے انچ کا لگ کر تیار ہو چکا ہے یہاں پر رکھیں یہاں پر بھی ہمیں 18 انچ کا نسان لگا لینا ہے تو اس طریقے سے ہم نسان لگا لیں گے دیکھیں 18 انچ ہمارا تیار آ چکا ہے اور اس کے بچ میں ہم کٹ کے لگا لیں گے نیچے کا جس میں ہم پلیٹ ڈالیں گے اس کی ایک سیڈ میں ہم یعنی دونوں سیڈ میں سلائی لگا کر تیار کر لیں گے چلیہ آپ کو سلائی لگا کر دکھا دیتے ہیں چاروں پلوں میں جس سے کہ ہمارا جو ہے فنیسنگ بھی اور اچھی طریقے سے سیڈ سے آ جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا کر یہاں پر تیار کر لینی ہے یہاں پر ہم ڈبل سلائی لگائیں گے جس سے کہ جو ہماری فنیسنگ ہے وہ بھی اور اچھی طریقے سے آ جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر ڈبل سلائی بھی لگا لینی ہے چاروں پلوں پر اور اس میں پلیٹ کس طریقے سے ڈالیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر سلائی لگا کر تیار کر لیتے ہیں چاروں پرلوکوں تو اس طریقے سے ہمیں چاروں پرلوکوں یہاں پر سلائی لگا کر تیار کر لینی ہے تو اس کا ہم نے کر لیا یہاں پر بیچ بیچ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر پلیٹ ڈالنے ہیں کس طریقے سے پلیٹ ڈالنے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو فریلز اس طریقے سے ہم یہاں پر پلیٹ ڈالتے چلے جائیں گے اس میں ہم نے بوکس والی پلیٹ ڈالی ہے ایک سیڈ والی آپ ڈبل سیڈ کی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ چننٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہاں پر بوکس والی ایک سیڈ کی پلیٹ یہاں پر ڈال کر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری یہاں پر بوکس والی پلیٹ ڈال کر تیار ہو جائے گی ہم نے یہاں پر ڈال کر تیار کر لیے وہ آپ کو دکھائیں کتنا ہمارے یہاں پر تیار آ رہا ہے تو یہاں پر اٹھا ریلز ہمیں تیار کر لینا ہے ہم نے اٹھا رینج کی یہاں پر جڑائی کری تھی تو ہمیں اٹھا رینج کا یہاں پر جڑائی تیار کر لینی ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پر جہاں پر ہم نے جڑائی کری ہے وہاں پر بلکل فکس نسان لگا کر یہاں پر ہم بلکل سلائے لگا لیتے ہیں ایک پیر کی تو کٹکے سے کٹکے میں لگا کر یہاں پر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہاں پر ہم سلائی لگا کر تیار کر لیں گے یہ جو ہم سلائی لگا رہے ہیں اس کو ہم اوپر کی سائیڈ میں سلائی لگا کر تیار کر لیں گے لب کی سلائی سے بھی چلی سب سے پہلے ہاں پر سلائی کر لگا لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو اس طریقے سے ہم یہاں پر ملا کر اٹھارہ انچ یہاں پر تیار کر لیتے ہیں دیکھیں فرنس یہاں پر ہمارا اٹھارہ انچ بلکل فکس سلائی لگ کر تیار ہو چکا ہے اگر ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی پروپلم ہو ہم سے کمنٹ کر کر پوچ سکتے ہیں کہیں بھی کوئی دکت آ رہی ہو دوسری سیڈ کو بھی اسی طریقے سے ہم یہاں پر جوڑ لیں گے جوڑنے کے بعد میں کم سکم آدھا انچی کے ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو ہمارے دونے ہاں پر جوڑ کر تیار ہو چکی ہے تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سیڈ کو کر کر سلائی لگا لیں گے لبکہ جس سے ہمارے جو فنیسنگ ہے وہ اور اچھی طریقے سے آ سکے دیکھیں یہاں پر جو ہمارے آئے بلکل فنیسنگ میں اچھی طریقے سے بن کر تیار ہو چکا ہے تو اس کے ہم سیڈ سے سلائی لگائیں گے اس طریقے سے ہمیں آئے پر سیڈ سے سلائی لگا لینی ہے جو ہمارا نیچے کا جو اے بورڈر آ رہا ہے اس پر ہمیں آئے پر سلائی اچھی طریقے سے لگا لیں گے آدھے انچ کے قریب تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر سلائی لگا کر اچھی طریقے سے تیار کر لینی ہے ایسے ہم دوسری سیڈ سے کریں گے کیونکہ ہمارے جو سیڈوں پکی کر کر یہاں پر ہم اچھی طریقے سے سلائی لگا لیتے ہیں تو جس سے ہمارے سلائی سے ادھرے نہیں اور یہاں پر ہم دوری لگائیں گے اور دوری کس طریقے سے لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے سٹیچنگ یہاں پر ہم نے کر لینی ہے تو یہ جو گلہ ہے ہمارا اندر کی سیڈ کو دیکھے فولڈ ہو چکا ہے اس میں ہم کچھ ڈال لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم لمبائی ناپیں گے ہماری لمبائی یہاں پر اڑھتالیس انچ تو یہاں پر اڑھتالیس انچ کا گیر یہاں پر تیار کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اڑھتالیس انچ کا گیر بنانی چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے نکون مارکا آدھے پیر کی سلائی یہاں پر ہم لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر آدھے پیر کی سلائی لگا لینے ہیں اور دوسری سیڈ میں بھی آدھے پیر کی سلائی لگا کر ہمیں یہاں پر تیار کر لینے ہیں دیکھیں ہم نے دونوں باجو کو فکس بنا لیا ہے یہاں پر اچھی طریقے سے اور یہاں پر ہمارے جو باجو آرہی ہیں ساڑھے نو انچ کی بازو تیار ہم نے کر لیے اور اس کا جو موڈڈ آ رہا ہے وہ بلکل ہمارا فکس آ رہا ہے تو موڈڈے کو ہم اس طریقے سے یہاں پر اسٹیچنگ کر لیں گے یہاں پر کم سے کم آدھے انچ کے موڈڈے کی ہم گولائی چڑھا لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کا سب سے مہن چیز ہے آپ کا جو موڈڈہ ہے وہ جو ہم نے سلائی لگائی ہوئے ہے جو سلائی پر ہمارا بلکل فکس موڈڈہ یہاں پر بیچ ام بیچ آ جانا چاہیے انہی تو آپ کو پروبلم ہوئے گی آپ کی جو کندی ہے وہ اتر اتر کر بھگے گی اگر آپ کا موڈڈہ بلکل فکس چڑھاوا نہ ہو کٹکے سے کٹکے یہاں پر ہم سولڈر پر ٹیچ بٹن کی پٹے بھی اس طریقے سے لگا لیں گے دیکھیں ٹیچ بٹن کی پٹے ہم نے لاکہ کر یہاں پر تیار کر لیے چلی اب آپ کو اس کی فینیسنگ دکھا دیتے دیکھیں جو پلیٹ ڈل کر ہمارے فینیسنگ آئے دیکھیں اس طریقے سے ہمارے فینیسنگ یہاں پر آ چکی ہے اب اس میں ہمیں یہاں پر لگائیں گے سب سے پہلے لپی اس طریقے سے ہمیں یہاں پر پانچ لپی لگا کر تیار کر لینی ہے پانچ ہو یا چار ہو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر لگا کر تیار کر لینی ہے دونوں سیڈ میں ہم نے یہاں پر دونوں سیڈے میں لگا کر تیار کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم آپ کو ڈوری بھی ڈال کر دکھائیں گے کس طریقے سے ہمیں ڈوری یہاں پر ڈال کر تیار کر لیں گے تو اتنے لپی ہم لگا رہے ہیں اتنے ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہاں پر لپی یہ چار لگ کر تیار ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس طریقے سے یہاں پر اور اس طریقے سے ہمیں یہاں پر ڈوری کو اچھی طریقے سے ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد میں ہماری جو ڈوری آئے گی اس میں ہم لٹکن لگا کر تیار کر لیں گے دیکھیں فریز اس طریقے سے ہمیں ڈوری کو ڈال لیں ڈال لیں اچھی طریقے سے ڈالنے کے بعد میں دیکھیں فریز اس طریقے سے ہماری یہاں پر ڈوری بن کر تیار